اگر آپ میں ایز ای بیٹس مین پچ ریڈ کرنے کی سنس اور نالج ہے تو آپ کی بیٹنگ آسان اور بہتر ہو سکے گی ایز ای بیٹس مین کریز پر جا کر آپ کو دوسرا پوائنٹ جو ذہن میں رکھنا ہوگا جو دیکھنا ہوگا بولر کی بولنگ کپیسٹی کیا ہے؟ بولر سونگ کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے بول؟ یا اس کی بول میں باؤنس زیادہ ہے؟ ایز ای بیٹس مین پچ پر جا کر آپ نے بولر کی کوالٹی اور ویکنس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ایز ای بیٹس مین بولر کو دیکھتے ہوئے اس کا فیلڈنگ پلان بھی دیکھنا ہے آپ فیلڈنگ پلان میں دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بولر نے فیلڈنگ زیادہ کس ایریا پر رکھی ہوئی ہے اور کس فیلڈر میں زیادہ گیاب ہے تاکہ آپ اپنے اچھے سے ڈرائیو کھیل سکو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رانج ملیں ایز ای بیٹس مین اگر آپ چیز کرنے جا رہے ہیں رنج کو تو پھر آپ کو ون اور پلان کے حساب سے کھیلنا پڑے ون اور وہ پلان ہے کہ اپنے چیز کے حساب سے آپ ہر اور کی کلکولیشن کرتے ہیں ایز ای بیٹس مین آپ کو بانڈری کی پمیش کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ بانڈری چاروں طرف کتنی کتنی میٹرز لگی ہوئی ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ فیلڈ کیسی ہے سلو ہے یا فاسٹ ہے بانڈری کی پمیش جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایز ای بیٹس مین آپ اپنی کلکولیٹڈ شورٹ کھیل سکیں میرے بتائے ہوئے ان پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور اپنی بیٹنگ کریں اور اپنے میش کو ون کریں میرے ان بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ کا گیم پلان بہتر ہو گیا ہو تو میرے چینل کو بھی سبکرائب کریں موسیقی